ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر ہماری لڑائی مسجد کی تھی لیگل رائز کی تھی ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز ہم کو مارا ہاں ہے تو تو ہم کو بھیکاری سمجھ کر مطلب دیکھو اندرستان کے بائیسر شہری ہیں ہم کوئی قرائدار نہیں ہے ہم کوئی فقیر نہیں ہے اعتکاری نہیں ہے کہ تمہیں پھیکے رہے تو تمہوں پر زندہ رہیں گے ہم ہماری لڑائی لڑائی کی ہے بابری مسجد اور ایوڈھا میں راممندر ویوات کا بھلے ہی سپریم کورٹ نے نپٹارہ کر دیا ہو لیکن سیاسی طور پر بابری مسجد کا مطع عرصے سے قائم رہا ہے اور حالیہ نیتاؤں کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ آگے بھی قائم رہنے والا ہے بابری مسجد ویدھونس کی 28 برسی پر AIMIM سانسد اسیبودین اویسی نے ٹویٹ کر اپنے سمرتھکوں سے کہا ہے کہ وہ آنے والی پیڑھیوں کو یاد دلائیں انہیں سکھائے کی 400 سالوں تک آیوڈھا میں بابری مسجد کھڑی تھی ہمارے پوروج اس مسجد کے ہال میں عبادت کرتے تھے اور اس کے آنگن میں روزہ توڑتے تھے جب ان کی موت ہو جاتی تھی تو انہیں آس پاس کے کپریستان میں دفنا دیا جاتا تھا AIMIM سانسد اویسی نے آگے کہا کہ اس نائنصافی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات کو ہماری بابری مسجد کو اوپویتر کر دیا گیا اور 42 سالوں تک اوید روپ سے کبزے میں رکھا گیا اویسی نے کہا کہ آج ہی کے دن 1992 میں پوری دنیا کے سامنے ہماری مسجد کو دھوست کر دیا گیا بابری مسجد ویدھونس ماملے میں آروپیوں کی رہائی کو لے کر بھی اویسی نے آگے کہا اس کے لیے جو ذمہ دار تھے انہیں ایک دن کی بھی سزا نہیں ہوئی اس نائنصافی کو کبھی مت بھولیے گا آپ کو بتا دیں آیودھیا میں بابری مسجد ویدھونس کی برسی پر سرکشہ کی پختہ انتظام کیے گئے ہیں زلے میں اترکت پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے اور ساتھ ہی کسی سامودائے کو کارکرم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے پرشاسن نے سخت لہزے میں چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 6 دسمبر کو لے کر اگر کسی نے کوئی کارکرم آیوجود کیا تو اس کے خلاف دنڈنیہ کاروائی کی جائے گی پیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے ہوئے ہی ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار